بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوڈینٹس سیونتھ کلاس کی اسلامیات لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے آج سے ہم سیونتھ کلاس پڑھنا شروع کر رہے ہیں ہماری سیونتھ کلاس کی اسلامیات لازمی کی جو کتاب ہے اس کا پہلا چپٹر ناظرہ قرآن مجید اور حفظ قرآن مجید سے تعلق رکھتا ہے آئیے اس کو پڑھنے کے لیے بورڈ پر چلتے ہیں سٹوڈینٹس حفظ کرنے کے لیے یہ تین سورتیں ہمارے سامنے ہیں جنہیں ہم نے زبانی یاد کرنا ہے پہلی سورت سورت الدہا ہے اسے سورہ و الدہا بھی کہتے ہیں یہ مکت المکرمہ میں نازل ہوئی اس لیے اسے مکی سورت کہا جاتا ہے اس کی آیات کی تعداد گیارہ ہیں اور ایک اس سورت کا رکو ہے آئیے اس سورت کو پڑھتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدحا واللیل اذا سجا ما ودعاک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولا ولسوف یعطیك ربک فترضا علم یجدک یتيما فآوا ووجدک ضولا فہدا ووجدک عائلا فاغنا فاما اليتيما فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم سٹوڈنٹس اس کو اسی تلفز کے ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے آپ کو اسی لیے پڑھ کر بتا دی تاکہ یاد کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو ہماری دوسری صورت صورت الزلزال ہے یہ صورت بھی مکت المکرمہ میں نازل ہوئی اس لیے اسے مکی صورت کہا جاتا ہے اس کی آیات کی تعداد آٹھ ہے اور اس کے رکوع کی تعداد بھی ایک ہے آئیے اس صورت کو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها سٹوڈنٹس ہماری تیسری صورت جو ہے وہ صورت القاریہ ہے صورت القاریہ کا بھی ایک رکوع ہے اور اس صورت کی بھی گیارہ آیات ہیں اور یہ صورت بھی مکت المکرمہ میں نازل ہوئی آئیے اسے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال کالعہن المنفوش فأما من ثقلت موازینه فہو فی عیشت الراضیہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازینُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةً فَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةً نَارٌ حَامِيَةً صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سٹوڈنٹس یہ تینوں صورتیں آپ نے اسی طرح یاد کرنی ہیں تاکہ پڑھنے میں کوئی غلطی اور پریشانی نہ رہے آگے صورت البقرہ شریف جو ہے اس کی آخری آیت مبارکہ کا کچھ حصہ جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے جس کے اندر مسلمانوں کو دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے یہ آیت نمبر 286 ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے ہمارے پروردگار اگر ہم سے بھول چوک ہو گئی ہو تو ہم سے معاخضہ نہ فرما اے ہم بھول جائیں اے ہم غلطی کر دیں ربنا ولا تحمل علینا اسراں کما حملتہو عللذینا من قبلنا اے ہمارے رب ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالنا جس طرح کا بوجھ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا ربنا ولا تحملنا ما لا توقتلنا بھی اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ بھی نہ ڈالنا جسے ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے وَعْفُ أَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا وَعْفُ أَنَّا کا معنی ہے اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں سے درگزر فرما وَغْفِرْ لَنَا اور ہماری بخشش فرما وَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم فرما انتا مولانا بے شک تو ہی ہمارا مولا یعنی مددگار ہے فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اس کے بعد ایک دعا ہے یہ دعائیں اس لئے آپ کو دی گئیں تاکہ آپ انہیں یاد کریں اور ان کا ترجمہ آپ کو یاد ہو تاکہ جب دعا مانگیں آپ کو علم ہو کہ آپ کیا دعا مانگ رہے ہیں رب شرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْقَدَةَ مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رب شرح لی صدری اے میرے پروردگار اس کام کے لئے میرا سینہ کھول دے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ اور میرا کام آسان کر دے وَحْلُ الْقَدَةَ مِّلْ لِسَانِ اور میری زبان کی گرہ کھول دے يَفْقَهُ قَوْلِ تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں ٹوڈنٹس ان آیات کو اچھی طرح ذہن میں رکھئے گا اسی طرح آپ کو یہ پڑھ کے سنا دی ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو جب اسے آپ یاد کریں اور جن آیات کا ترجمہ یاد کرنا ہے اس کا ترجمہ بھی آپ آسانی سے یاد کر سکیں اب نیکس لیکچر میں نیکس شپٹر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ